پاکستان میں بندروں کی صرف ایک قسم ہے ریسس میکاک، مکککہ مولٹا انہیں انڈین ریسس میکاک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور مشرق وستی کے کچھ حصوں سمیت پورے جنوبی اور وستی ایشیا میں وسیع پیمانے پر تقسیم کیے جاتے ہیں پاکستان کے اندر ریسس مکاکس بنیادی طور پر شمالی پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں خاص طور پر ہمالیا کے دامن اور کوہندو کش کے پہاڑی سلسلے میں وہ جنگلوں اور پتھریلی پہاڑوں میں رہتے ہیں پاکستان میں ریسس میکاک بندر کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق یہ ہیں وہ سماجی جانور ہیں اور گروپوں میں رہتے ہیں جنہیں فوجی کہتے ہیں ان فوجیوں کی تعداد چند افراد سے لے کر ایک سو سے زیادہ تک ہو سکتی ہے یہ سب خور جانور ہیں اور ان کی خوراک پھل، پتے، کیلے مکوڑے اور دیگر چھوٹے جانور پر مشتمل ہیں وہ ذہین جانور سمجھے جاتے ہیں اور کئی سالوں سے سائنسی تحقیق میں استعمال ہو رہے پاکستان کے کچھ علاقوں میں انہیں خطرہ سمجھا جاتا ہے اور فصلوں اور املاک کو نقصان پہنچا سکتے 20-30 سنٹی میٹر دم کے ساتھ تقریباً 47-53 سنٹی میٹر لمبا کھڑا ریسس میکاک اپنی بھوری آسرمائی کھال، سرخی مائل رم اور ٹانگوں اور آنکھوں سے آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں وہ سماجی ہیں، دو سو افراد تک کے دستوں میں رہتے ہیں جن کی قیادت غالب خواتین مانکی کرتی ہیں ریسس مکاک مانکی میں حمل کا دورانیا تقریباً 166 دن ہوتا ہے اور خواتین عام طور پر ایک وقت میں ایک اولاد کو جنم دیتی ہیں شیر خر بچوں کی دیکھ بھاگ ان کی مائن اور دیگر خواتین کرتی ہیں ریسس مکاک مانکی کو آئیوسین کی طرف سے سب سے کم تشویش کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے لیکن رہائش کے نقصان اور شکار کی وجہ سے کچھ آبادی کم ہو رہی ہے ان جانوروں اور ان کے مسکن کے تحفظ کے لیے تحفظ کی کوششیں جاری ہیں ریسس مکاک سائنسی تحقیق میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پرائیمیٹ ہے انسانی خون میں آر ایچ فیکٹر کا نام ریسس مکاک کے نام پر رکھا گیا تھا کیونکہ آر ایچ فیکٹر پر ابتدائی تحقیق میں اس بندر کا خون استعمال کیا گیا تھا ہندو افسانوں میں بندر کے دیبتہ ہنمان کو اکثر ریسس مکاک کے طور پر دکھایا جاتا ہے موسیقی